بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈسکس کریں گے اگزیمپلز آف کنیکٹیو ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو کی اگزیمپلز کو ڈسکس کریں گے کنیکٹیو ٹیشو ان کی اگزیمپلز کو اس میں ہمارے پاس جو مین اگزیمپلز ہیں وہ چار ہیں پہلی اگزیمپل ہمارے پاس ایڈی بوز ٹیشو دوسری اگزیمپل ہمارے پاس کارٹی لیج کارٹی لیج جیسے ناک ہے ہمارا تیسی اگزیمپل ہمارے پاس بون سیلز ہڈیاں چوتھی اگزیمپل ہمارے پاس بلڈ ہے اب اس میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے ایڈی پوز کیا ہے یہ فیٹ ہے فیٹ کنٹیننگ سیلز ہیں ٹھیک ہے فیٹ بسیکلی لیپیڈ ہے لیپیڈ کنٹیننگ سیلز ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے دھیر سارے جب سیل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے ایڈی پوز ٹیشو بن جاتا ہے تو اسی عام طور پر ہم جیسے یہ پیٹ کا لٹکا ہوا آگے پیٹ جگر کے اندر جو ہے یہ کیا ہوتی فیٹ ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اسی طرح کارٹی لیجو ہے یہ کیا ہے یہ فلیکسیبل ٹیشو ہے پہلی بات جیسے ہمارا ناک ہے فلیکسیبل ٹیشو ہے اب بسیکلی کیا ہے بعض اوقات یہ پورے کا پورا سکیلٹن بھی ہے جیسے شارک کے اندر اور ریز کے اندر سارا سکیلٹن کس چیز کا بنا ہوئے کارٹی لیجو یہ بڑا زبرد آپ کے پاس ایم سی پیوز آگئے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اس کے جو سیلز ہوتے ہیں کارٹی لیجو اسے کیا کہتے ہیں کونڈرو سائٹس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کونڈرو سائٹس اب اس کے اردگرد جو ہوتا ہے جو کونڈرو بلاس جو سکیلٹ کرتے ہیں وہ جو اس کے اندر اردگرد جو سٹریکچر ہے وہ ربری ہے یہ درمیان میڈل میں یہ سیلز ہیں اور اس کے اردگرد کیا ہے اس کے اردگرد جو میٹرکس ہے اس کے اندر الاسٹک فائبرز ہوتے ہیں اب یہ کون سے دو کام کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ الاسٹیسٹی دے گا پہلی بات یہ ہوگی الاسٹیسٹی دوسرا جو کام ہے وہ اس میں بڑا زبردست کام ہے کہ یہ سٹرینکٹ بھی دے رہا ہوتے اس چیز کو اسی طرح بون سیلز ہیں تو آپ سب کو پتا ہے بون سیلز کا جو بون سیلز جوہین کا نام کہہ آسٹیوسائٹس آسٹیوسائٹس یہ ایم سی کوز کے لئے بہت زبردست ہے کہ کارٹیلیج کے جو سیلز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کونڈروسائٹس اور بون کے اسے کہتے ہیں آسٹیوسائٹس اس کی جو میٹرکس ہے اس کی میٹرکس کے بارے میں یہ بات کی اب اس کی میٹرکس کے بارے میں بات کریں اس کے اندر کیا ہوتا ہے سوچیں 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 ہر ڈاکٹر بتاتا ہے ہر میڈیسن آپ کو جب دوائی لیتے ہیں آپ دانتوں کی تو کیا ہوتا ہے اس میں کیلشیم فاسفیٹ اور اس میں کیلشیم فاسفیٹ کے ساتھ کیلشیم کاربونیٹ ٹھیک ہے تو کیلشیم کاربونیٹ اور کیلشیم فاسفیٹ جو ہیں یہ دونوں ہائیلی امپریگنیٹیڈ ہوتے ہیں اس میں امپریگنیٹیڈ ہائیلی اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں اس میٹرکس میں ان دونوں چیزوں کا ہونا الاسٹک فائبر کا ہونا اس کو الاسٹی دیتا ہے اور اس فائبر میں ان دونوں چیزوں کا ہونا اسے ہارڈ بنا دیتا ہے جب اسے ہارڈ بنا دیتا ہے تو یہ دو کام کرتا ہے سٹرینگت اور دوسرا کام جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ پروٹیکشن لیتا ہے ہمارے پاس اگلی اگزیمپل جو ہے وہ بلڈ ہے وہ کہتا ہے جی یہ فلوڈ ہے کیا کنٹین کرتا ہے فلوڈ کے اندر کیا ہے جی پلازما ہے اب آگے آپ کو سب بات پتا ہوگی کہ وہ کہتا ہے ریڈ اور وائٹ بلڈ سہر اس کے اندر ہوتے ہیں بلڈ کو ہم آر بی سی نہیں کہتے آر بی سی کو بلڈ نہیں کہتے آر بی سی ڈبلیو بی سی پلازما پلیٹ لیٹس اور باقی چیزیں ساری چیزیں ملا کے ہم اسے بلڈ کہتے ہیں وہ کہتا ہے بلڈ کا کام کیا ہے بلڈ کیا کرتا ہے ٹرانسپورٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ میٹیریلز کو آکسیجن کی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی ہارمونز کی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی اس کے علاوہ ہماری باڈی کو نرش کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ویٹیمنز اور منزلز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بھی ہیلپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے ٹرانسپورٹ